اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک بڑی عید پر بڑے مزے اور ابھی بھی جی میں آیا ہوں نماز پڑھ کے عید کی تو میں نے سوچا کہ لبنہ میرے جانے تک ریڈی ہو گئی یعنی میں نے اسپیشل بول کے گیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ریڈی ہو جانا لیکن لبنہ جب میں واپس آیا تو گوڑے بیش کے سو رہی تھی یا کیا ایسے بلکہ بارش ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی لیکن لبنہ گوڑے بیش کے سو رہی تھی لبنہ کوئی اوش نہیں تھی لبنہ کو جائے کہ میں نے ہل آیا لیکن میں نے نماز پڑھ کے واپس اور ابھی تک آپ لوگ سو رہے ہیں میں اور مویز اور نانا بامگیت جمع پڑھ نے نماز پڑھ نے لبنہ اور دائم یہ دونوں گر میں سو رہے اور ابھی آیا میں اٹھایا ابھی تو پھر ریڈی ہو رہی ہے لبنہ داری تو ریڈی ہو گیا لبنہ یہ دنیا اور اور لبنہ نے بھی بائی ڈریس ہی پہنا ہے ہم نے میچنگ کی ہے آج کی بھی ہماری میچنگ ہے اور کل والی بھی میچنگ ہے کل والی میچنگ کل دکھائیں گے آج والی میچنگ بھی لبنہ ریڈی ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں ہماری تقریباً آدھی فیملی کی سیم ہے ہاں جی آدھی فیملی تقریباً سمجھلے ساری فیملی کی سیم ہی ہو جانگی ہے کل کل کا جب لوگ آئے گا تب آپ کو پتہ چل جائے گا اور بڑا جانا ہے یہ چھاکی ہڑی ہوا تھے میں بارش جائے کوئی پھر چھائی کی۔ وہ اچھی خاصی بارش ہوگی فیصلہ باد میں ہیں آپ لوگ بتائیے گا آپ کی شہروں میں ایک موسم رہا ہے اور وہاں پہ یہ بارش پہ پہ بھی نہیں یہاں پہ بارش ہوگیا ہے اچھا جا دانی تو لیکن ریڈی ہوا لیکن دانی کے لئے دانی میں ہے ۔ کیا دانی کر رہی تھی؟ ۔ پھارو میں تیار ہو رہی ہے ماما میں رات رہی رہی ہے اپالر میں تو اس لئے اب کافی ٹائم لگ رہا ہے اسے ریڈی ہوں میں تو دانی ریڈی ہو گیا ہے بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے میں ریڈی ہوں مجھے بتائیے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اور میں نے ابھی خط کروانا تھا آپ کو پتا ہے عید کے بعد جو ہیں میں خط کرواتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد تو آج مجھے ٹائم نہیں ملا تو انشاءاللہ کل میں خط کرواؤں گا دانی عید کیسی گزری ہے؟ بہت اچھی مزا آ رہا ہے؟ آج میں پاس دانا پہش ہوگیا ہے ابھی نانو گھر بھی جانا نانے نے نے بھی ہما دینے ہیں ڈے تو پہلے زیادہ ہوگیا تو پہلے نانو سنا لے نا نہیں آپ نے نے اور مرے پاس تین سو ستو جیلے پا ایک نان میرے پاس نانے نے دیئے، ایک ممہ کہے، ایک پاپا جھو نانا پو نانا پو، بتا رہا ہے کو یہ کہتا ہے نانا پو یے لبنا کی جو نانا بو ہے اس کو یہ کہتا ہے اس نے اپنی نانا پو کی دیکھ ہو گئی ہے لبنا کے نانابو یہیں بھی نانابو کہتے ہیں جب ہمیں نانابو کہتے ہیں خان اللہ لبنا لبنا کی طرح ہوتا ہے اس نے میچنگ پہنچ رکھار مبارک اس میں انکھا رکھا رکھا رہا ہے مبارک میں یہ خطک ہے اس میں رکھا مبارک پڑی ہوں آپ کو میری آنکھیں بھی ایسی سویل نظر آری ہوں گی کیونکہ تین دن ہو گئے مسلسل مجھے جاگتے ہوئے اور آرات کو ہم لوگ تین بجے تو فارغ ہوں گے سیلون سکس بات سوتے سوتے چار بجے تھے تو پھر صبح میرے محمد نہیں تھی اٹھنے کی لیکن پھر بھی اٹھنا تو تھا تو ابھی میں ریڈی ہوئی ہم لوگ جانے کے لیے ریڈی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ڈیزائنگ کے لیے میں لوگنا نے خود کروائی ہے خود کروائی ہے مطلب کہ خود اپنے ذہن لڑایا ہے بتائیے گا زرور یہ کیسا لگ رہا ہے کیونکہ عمر نے تو مجھا بڑی باتیس نہیں ہے کہتے ہیں جولا پہنا ہوگا ہے اچھا جی ڈریس آپ کو کمپلیٹ ہم دونوں کے جانے کھڑی ہوگے دکھا دیتے ہیں اور ڈریس دیکھ کے کمنٹ لازمی کیجئے گا کہ کیسا لگ رہا ہے سانس میرےانے کے نید کیہ پیارے ہیں آپはい پیار ہیں میں دونوں پیارے لگ رہے ہیں لao hacks fuckin مجھے تمہیں زیادہ پیارے لگ رہی اور تمہیں зیادہ پیارے لگ رہا ہوں نہیں نہیں میں زیادہ پیارے لگ رہا ہوں نہیں آپ پیارے لگ رہے ہیں تو میرا سانس پتا نہیں کیوں پھولا ہوں ہے چلی کچھ دنوں سے ہم دونوں کی تبھی بھی اٹھیک لیں ہیں میری تو شاید نیند نہیں پوری 공ی Фرور да اور اگر یہ اور دن سے دیتا ہے تو میں بھی چاہتا ہی رہا ہوتا ہوں رات کے یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ جلدی جلدی کسٹمر جائے اور یہ آ جائے کہتے ہیں میرا دیل نہیں لگ رہا تھا اکیلے اٹھے وقتے بچے سو گئے تھے تو میں نے کہا بس انسان جو ہوتا ہے بنا مہندی اپنی طرح کے کھانا یہ دیکھیں مہندی دیکھیں کہ لبنہ کیا یہ میرا نام کام پہ ہے آپ کا نام نہیں لکھتا اس دفا نہیں لکھتا کیوں کہ خیر اس دفا مہندی لگوانی ہی نہیں تھی بلکل میرا ذرہ بھی مائنڈ نہیں تھا یقین کریں دل نہیں کرتا پتا نہیں کیا تیر والے دن جو ہوتی ہے تن کیا ہوتے ہیں مہندی لگوانی تھے ٹائم ہی نہیں تھا نڑکیوں کے پاس بھی ہم تین برے فری ہوئے تھے تو میری سوڑن نے کہا کہ نہیں سر کو بہت پسند ہے تو آپ ضرور لگوانیوں نے بھی کافی اسرار کیا کہ مہندی تم نے لازمی لگانی ہے تو میں نے کہا پھر یہ کہیں گے جس نے میری وشن پوری کی تو پھر وہ مجھے لگتا ہے دوبارہ سے آپ لوگوں کو ہماری طرف سے بڑی خوشی ہیں آپ سب کو مبارک ہوں گوش تھوڑا کم کھائیے گا میدہ خراب ہو جائے گا اور کوشش کی جائے گا کہ گوشت جمع کم کریں اور لوگوں میں زیادہ بانٹیں اور لوگوں میں وہ چیز بانٹیں جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں نہ کہ وہ چیز لوگوں کو دیں جو آپ اپنے لئے پسند نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دے دیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ اپنے فریج میں رکھ لیں ہمیشہ وہ چیز لوگوں کو دینی چاہیے جو اپنے لئے آپ پسند کرتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا زندگی رہی تو ربارہ ملے گے انشاءاللہ کر اس نئی وڈیو کے ساتھ اپتہ کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ کرکنے very گے کریں ل leverage